السلام علیکم ویلکم بیک اگر می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جی جیسے آپ کو بتا ہے کہ رمضان بہت قریب آگیا ہے ماشاءاللہ سے تو کھانوں کے ساتھ ساتھ تاری اور سہری کی جیسے ہم تیاری کرتی ہیں فریز کر کے سب کچھ رکھ رہے ہیں پہلے سے پرینٹ ہو رہا ہے تو ایسے ہی گھر کی صفائی کبھی بہت خیار رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں نے کہا چاہیے آج میں بھی رمضان سے پہلے پہلے میں کو بلکو نیٹ کر لیتی ہوں بیٹا میرے ساتھ سارے کام کروا رہا تھا جارے وغیرہ اتارا تھا اور ٹیرس پہ اتنی مٹی آگئی تھی پہلے سردیوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی آس پڑھنے سے مٹی نہیں اٹھتی ہے لیکن جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اتنی ایڈیت وغیرہ آنے لگ جاتی ہے آج میں نے کہا آج تو پورا گھر دونا ہی دونا ہے ایسے بھی میری جو ہیلپر آتی ہے نا ان کا اتنا کام نہیں ہوتا انہیں صرف سویلیاں ساپ کرنی ہوتی ہیں اور وہ پاس چھت سے جھاو لگانا ہوتا ہے اندر کا کام میں خود کرتی ہوں اس لئے میں صبح ہی آج اٹھ کے نا اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا کہ سارا دونا ہے آج میں نے واش کرنا ہے کیونکہ واش کرنے سے جتنے نیٹ ہوائے فرش ہو جاتی ہیں نا ایسے سفائی کرنے سے نہیں ہوتے ہیں ایک دفعہ اب دھولو گی نہ پھر یہ ہو جائے گا پورا مہینہ آرام سے ہو جائے گا اور پھر ایس سے ایک دن پر یہ اچھی سی ڈیپ ٹلیننگ ہو جائے گی سکول تو جانا نہیں تھا تو ہم نے جلدی سے ناشتہ کر دیا ہلکا بھوکا ساو اس کے بعد اپنے اپنے کام سب میں پکڑی بیٹا میں نے جانے ہوتا رہا تھا بیٹی نے دوائے ساکھ کر دیا تو میں یہاں پر فرسٹ ہو رہی تھی ٹیوی لاؤنج کو بھی واش کر دیا تھا کیونکہ یہ ہماری زیادہ یوز پہ ہوتا اور میں نے سوفوں پہ ہلکا سا مٹی کا تیل ٹک میں ڈال کے ہوتا ہے ویسا ساکھ ڈالا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں بلیس ڈال کے پھر ریپوٹ کیے تو بہتے اچھے سے یہ ساف ہو گئے تھے ورنہ نا ہلکی ہلکین پہ داگ سے پڑھ رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ یوز میں ہے اس طرح ساف کرنے سے یہ ہو جاتا ہے بڑے نیٹ ہو جاتے ہیں اور انہا بھی اپنے ٹوئیز کے ساتھ کھیل ہوئی تھی بس اب یہ تھا کہ میں نے فریش مغیرہ بھی دھولیا تھا سارا ساف کر دیا تھا تاکہ رمضان میں پھر آسان ہی ہو سکے بس اب جو میرا مین کام رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کرٹن مغیرہ واش کرنے تو بلینکٹ دھونے تھے یہ کام بھی مجھے رمضان سے پہلے ہی کرنا تھا کیونکہ رمضان میں روزے ہوتے ہیں اور ویسے بھی آج کل گرمی سٹارٹ ہونی شروع ہو چکی ہے پھر یہ کرٹن دھونے اور بلینکٹ دھونے روزے میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا یہ رمضان سے پہلے پہلے سب ختم کر لیتے ہیں کام سارے دھونے والے کو بھی ایک سائٹ پہ جمع کرتے جا رہے تھا یہ لاسٹ پر میں چھوٹے کا پیمی آتی ہوں اس کا کام کرنے کے لئے اور پھر اس سے کرتے کرتے ہی سارا ٹیرس بزارہ سب بوچ کر دیا تھا جسٹ پی نوٹ دھوتے وغیرہ ہمارے ڈیلی کے ڈیلی صاف ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں صاف کر کے بھائی ردی تھا ہمیں رمضان سے پہلے ہر کام ایسے کر لینی چاہیے تاکہ روزے میں ہمیں اتنا محنت والا کام نہ کرنا پڑے آسانی ہو جاتے ہیں وہیں بھی صاف سوسرا ہو جاتا ہے پورا مہینہ ریلیکس ہو جائے گا یہ مٹھائی میری آپ کے لئے گئیں جو چار پان سال بعد میرے پاس آئیں تھی بہاولپور اور ماشاءاللہ سے یہ میرے نیک ہر کی خوشی میں گروپ بھی اور انہوں نے مجھے گفت کیا تھا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں بنا رہی تھی پالک گوشت اور آج کی ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج سے کافی دن پہلے میں نے اس کے شورٹس لیے تھے لیکن اپلوڈ آج کیا رہی ہوں ویسے بھی ماشاءاللہ سے کال رمزان ہے آپ سب کو مہی طرح سے بہت 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 رمزان مبارک ہو پہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی پالک گوشت گوشت کو میں نے گلا دیا تھا اس میں ٹمارٹر اور لیسن ازرک ڈال کے پیاس ڈال کے میں نے اسے رنگ کیا تھا چولے پہ گلنے کے لئے بیف کا گوشت میں اس میں ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیس کروائے ہوئے تھے نے جو بڑے مزی کے لگتے ہیں ہر بائٹ کے ساتھ آتے ہیں چھوٹے سے پیس ٹو چلے دی سپائیسی اس میں میں نے آٹڈ کر دئیے تھے ہارپ ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی تھی ون ٹی بل سپون میں نے اس میں لال مرچ ڈالی تھی اور تھوڑا سہ زیرا پاؤنڈ دھنیا پاؤنڈر کشک میں نے اس میں آٹڈ کیا تھا ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک آٹڈ کیا تھا کیونکہ نمک گورس کلاتے ہوئے بھی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا پالک پالک کا سالن بھی بہت مزگا بنتا ہے اور گورس پالک بھی بہت مزگی بنتا ہے پالک کو اکثر لوگ تو ایسی ہی عبال کی اس کی بنائی کر لیتے ہیں اور کچھ گرینٹ کر لیتے ہیں میں بھی تھوڑا سا بس گرینٹ کروں گی زیادہ گرینٹ نہیں کروں گی یہاں پہ میں نے آئل بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ پانی ہمارا جلدی سے ڈرائی ہو جائے اور پھر جلدی جلدی سے سالن کی بنائی بھی سٹارٹ کر دیں گے پانی کا جیسے عبال آتا گیا ہلکا سا تو میں نے اس میں پالک ڈال دی تھی اور جب پالک کو عبال آجائے گا تو پھر اسے ہم نکال لیں گے ایک چھنی مرور پر سے پھر پانی پر ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اسے گرینٹ کر لوں گی یہاں پہ ساتھ ہی میں نے سالن کی اچھے سے بنائی کر لیتی اور پالک کو گرینٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا اور اب پالک کی بھی تھوڑی بہت بنائی کر لیں گے اور ساتھ ہی مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا کہ کل سے میری ویڈیو آپ کے ساتھ جو بھی میں شیئر کروں گی وہ 3 یا 3.30 پر شیئر کروں گی کیا ویسے بھی اب رمضان ہے تو جس ٹائم پر میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی افتاری کا ٹائم ہوگا اس ٹائم پر میں بھی بیزی ہوں گی اور سب آپ سب بھی بیزی ہوں گے تو اس لئے میں سب کے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کر رہی ہوں کہ آج کے بعد میرا ٹائم سارا چینج ہوگا تین یا سارے دین کے قریب میرا ٹائم ہوگا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو یہاں پر دیکھیں جی تیل سیپرٹ ہو چکا ہے بہت اچھی سے میں نے اس کی بنائی کر لی ہے بس اب ہم اسے کسی بٹر میں نکال لیں گے بس یہ تھی میلیا چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہوں آپ کو میری ایسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جو کیا کریں بیل آئیکن کو بھی پیس کیا کریں دعا میں یاد رکھیں یا لاپ ہوئے